ہم کہتے ہیں چرچ میں آکے کہ یسو تو ہی میرا خدا ہے خدا کہتا ہے ہاں میں تیرا خدا ہوں لیکن تیرا موبائل بھی خدا بن چکا ہے تیرا خدا تیری فیس بک بھی بن چکی ہے تیرا خدا تیرا محبوب بھی بن چکا ہے تیرا خدا تیرا پیسہ بن چکا ہے خدا کہتا ہے تو میرے آگے کوئی گیر معبود کو نہ ماننا آج بے شک ہم کسی مندر میں جا کے گیر معبودوں کی عبادت نہیں کرتے لیکن آج ہمارے جدید خدا بن چکے ہیں ہمارا موبائل ہمارا خدا بن گیا ہے انٹرنیٹ ہمارا خدا بن گیا ہے ہم تین تین گھنٹے بیٹھ کر فلم دیکھنا تو پسند کرتے ہیں پوری پوری رات ہم گھنٹوں گھنٹا فون پہ باتیں کرنا تو پسند کرتے ہیں لیکن جب دعا کی باری آتی ہے تو دعا میں دس منٹ بھی ہمارے ہونٹ نہیں کھلتے کیوں کیونکہ ہمارا خدا یسو نہیں ہمارا خدا دنیا کا مٹریریل بن چکا ہے ہمارا خدا کوئی اور بن چکا ہے آج اپنے زندگیوں پر گوھر کریں یسو مسیح جلد آنے والا ہے میرے بائیوں اے میری بیٹیوں مزرگوں اپنے آپ کو خالص مسیحی بنا لیں پہلا پترس اس کا چوتھا باپ اور اس کی ستروی آیت میں لکھا ہے کیونکہ وہ وقت آن پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہوگی گیر قوموں کی تو بعد میں عدالت ہوگی پادریوں کے ساتھ بشموں کے ساتھ استادوں کے ساتھ چرواہوں کے ساتھ مبشروں کے ساتھ کلیسیا بھی فرنٹ لائن میں کھڑی ہوگی ہر ایک مسیحی کان کھول کے سن لیں نہ صرف خادموں کی بلکہ خادم کی کلیسیا کی بھی خادم کے ساتھ عدالت شروع ہوگی عدالت کا اغاز چرچ سے ہوگا چرچ سے عدالت کا اغاز ہوگا اور کتاب خیات کھولی جائے گی کتاب خیات کو کھولی جائے گی